اسلام علیکم ہماری دنیا کے ناظرین امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور فٹ ہوں گے آج ہم بہت ہی معلوماتی وجیو لے کر آئے ہیں وہ ہے مالٹوں کے متعلق مالٹوں کے وہ فوائد جو آپ کو معلوم نہیں ہوں گے جیہاں ناظرین اکرام مالٹوں کا موسم واپس آ گیا ہے اور یہ رسیلہ تش پھل لوگوں کو پسند بھی ہے اور جس کے بہت سارے فائدے ہیں جن سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں ناظرین اکرام یہ رسیلہ تش پھل لوگوں کو پسند بھی بہت ہے جس کے لیے ہر وقت پیٹ میں جگہ بن جاتی ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ مالٹیک میں عموماً صرف پچاسی کلوریز ہوتی ہیں اور چربی کولیسٹرول یا سوڈیم تو بلکل بھی نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ اس کے متعدد طبی فوائد بھی موجود ہیں ویٹامین سی سے بھرپور یہ پھل جلد کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے کرسٹرول لیول دل کی صحت اور نظام تنفس کے امراض سمیت کینسر سے بھی تحفظ دیتا ہے پیارے ناظرین اکرام یہاں آپ اس کے فوائد جان سکیں گے ویٹامین سی سے بھرپور ایک مارٹے سے جسم کو ویٹامین سی کی روزانہ درکار مقتار کا ستر فیصد حصہ مل جاتا ہے ویٹامین سی جسم کے مدافتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے جبکہ آئرن زخیرہ اور جذف کرنے میں بھی جسم کی مدد کرتا ہے جسم کو شریانوں مسلز اور ہڈیوں کے گلوکین کو بنانے کے لیے بھی اس ویٹامین کی ضرورت ہوتی ہے میدے کے لیے بہترین پھل ہے ایک درمیانی و ہدن کے مالٹے میں تین گرام غزائی فائبر ہوتے ہیں فائبر نہ صرف کبس کی روک تھام یا اس سے رلیف دلانے کے لیے اہم ہوتا ہے بلکہ آنتوں کو صحت مند کرسٹرول یکساں توڑ پر مہیا کرتا ہے اور بلڈ شگر لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے مالٹوں میں موجود فائبر پیٹ کو دیر تک بڑے رہنے میں بھی مددکار ثابت ہوتا ہے یعنی کم کھانا ممکن ہوتا ہے جس سے صحت مند جسمانی وزن کو مستحقم رکنا آسان ہوتا ہے کرسٹرول کی سطح میں کمی سے امراض قلب بشمول ہارٹ اٹیک اور فالش کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے مالٹے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو زبردست ورم کش خصوصیات سے لیس ہوتے ہیں مالٹے اور دیگر انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور اشیاء طویل ملمیاد ورم سے لرنے کے لیے ادویات سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتے ہیں جسم میں ورم کا زیادہ دورانیا کینسر امراض قلب زیابتیز جوڑوں کے امراض ڈپریشن اور الزائمر جیسے امراض کا خطرہ بڑھاتا ہے پوٹاشیوم کے حصول کا بہترین ذریعہ ویسے تو کھیلوں کو پوٹاشیوم کے حوالے سے بہترین سمجھا جاتا ہے مگر مالٹے بھی اس معاملے میں زیادہ پیچھے نہیں ہیں ایک مالٹے میں پوٹاشیوم کی دو سو چالیس میلی گرام مقدار آساب اور مسلز کے لیے اندھن کا کام کرتی ہے جبکہ ڈپریشن کو بھی کنٹرول کرتی ہے فولیٹ کی موجود کی ہمارے جسم کو بی ویٹامن کی اس قسم یعنی فولیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دی این اے اور دیگر جنیاتی مواد تیار کر سکے اور خلیات کو تقسیم رکھ سکے یہ بالخصوص ساملہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے فولیٹ سے بچوں میں دماغ اور ریڑ کی ہڈی کے پیدائشی نوکس کی روک تھام میں بھی مدد ملتی ہے بیٹا کروٹین بیٹا کروٹین وہ جز ہے جو مالتوں کو نارنجی رنگ دیتا ہے بیٹا کروٹین ایک تاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہے جو خلیات کی صحت کو بہتر کرتا ہے اور جسم میں گردش کرنے والے فری ریڈیکلز سے ہونے والے نقصان کو کم کرتا ہے فری ریڈیکلز جسم میں موجود ایسے مالیکیولز ہوتے ہیں جو اس وقت بنتے ہیں جب ہمارا جسم خیزہ کو ٹکڑے کرتا ہے یا جسمانی سرگرمیوں کے دوران اضافی آکسیڈن کی ضرورت ہوتی ہے فری ریڈیکلز مالیکیولز کی شرعہ میں تمہ کنوشی سے بھی اضافہ ہوتا ہے تھایا مائن کا خصول تھایا مائن یا بی ون نامی یہ ویٹامین جسم کو دیگر خزائی اجزاء کو پریسس کرنے اور خوراک کو توانائی میں بدلنے میں مدد فراہم کرتا ہے یہ ہمارے جسم کے ہر خلیے کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ مالکوں کے علاوہ پاستہ چاول میں بھی پایا جاتا ہے مگر مالٹے اس کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں جوس سے زیادہ بہتر پھل ہوتا ہے ویسے تو دونوں ہی جسم کے لیے مفید ہیں مگر اورنگ جوس کے بجائے پھل کو ترجید نام بہتر ہوتا ہے اورنگ جوس میں اکثر فائبر کی مقدار گھر چاہتی ہے یا ہوتی نہیں جبکہ ایک مالٹے سے جسم کو تین گرام فائبر ملتا ہے مالٹے کی سفید لڑیاں بھی فائدہ مند ہوتی ہیں اکثر افراد مالٹوں کے گودے پر چپکی سفید لڑیوں کو اتار دیتے ہیں کیونکہ اس سے پھل کا ذائقہ کچھ تلخ ہو جاتا ہے مگر ناظرین کرام یہ لڑیاں کلشیم فائبر ویٹامین سی اور مدافتی نظام کو مضبوط بنانے والے فیروڈائز سے بھرپور ہوتی ہیں فائبر کی ایک خاص مقدار رکھتی ہیں ان فائد کے علاوہ بھی مالٹوں کے بہت سے فائد ہیں چہرے کی تازگی کے لیے سانس کو موتر بنانے کے لیے اور طبیعت کو فریش اکنے کے لیے بھی مالٹے کا استعمال مفید ہوتا ہے ہماری دنیا کے پیارے ناظرین یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا نحل بکیجئے گا فی اماند اللہ